اسلام علیکم ٹرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکل پردنے صاحب قائز آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بٹکوائن کے پرائز انیلیسس کو لے کر کہ آنے والے نیکسٹ سیون ڈیز میں بی ٹی سی کی کیا پوزیشن ہو سکتی ہے دوستو بٹکوائن کے پرائز کو اس وقت انیلیسس کرنے کے لیے چار ایسے پوائنٹ ہیں جنہیں آپ سب دوستوں کو بقاعدہ طور پر فالو کرنا ہوگا اگر ان فور پوائنٹ میں سے تین چیزیں بھی مارکٹ میں ہو جاتی ہیں تو ہمیں بٹکوائن کے اندر ایک بڑا کریش دیکھنے کو مل سکتا ہے پمپ ایک ایسی چیز ہے دوستو جو سب ہی کے لیے خوشی کا باعث بنتی ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم نے فالو کرنا ہے کریش بی ٹی سی کے کریش کے کچھ ایسے پوائنٹ ہیں جو اسے کسی بھی صورت مارکٹ میں ڈوبنے سے روک نہیں سکیں گے جو میں پوائنٹ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اور دوستو یہاں پہ سبھی پوائنٹ کا جو تعلق ہے مارکٹ میں پھیلتے ہوئے پینک آف بائناس کی وجہ سے ہے سو گائز یہ ساری چیزیں میں اس ویڈیو میں کور کروں گا ٹیکنیکل اعتبار سے ویڈیو کو فالو کیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ویڈیو آپ سے ہماری مس نہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو کلک کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ہر اپ ڈیٹ سب دوستوں سے پہلے ملے جو بھی دوست یہاں پر آل کے بٹن کو کلک نہیں کرتا ان کو ہمیشہ ایشیو رہتا ہے نوٹیفکیشن نہ ملنے کا سو گائز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بائناس کے کریش ہونے کا یا بائناس کے مارکٹ میں بینک رپٹ ہونے کا یہاں پر ایک فرڈ موجود ہے ٹھیک ہے فرڈ سمجھ لیں فوڈ سمجھ لیں میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں تو ہم یہاں پر پینک کو یوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو مارکٹ میں یہ جو پینک ہے یہ اگر یہاں پر بھرتا چلا جاتا ہے تو بی ٹی سی کے پرانے وہ لیول جن کی پریڈکشن پہلے کی جا رہی تھی ان کے یہاں پر پورے ہونے کے پورے پورے چانسز مجھے دکھائی دے رہی ہیں آپ میری تمام یہاں پر جو انیلیسز ہوں گے اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں لیکن سیٹ آسائیڈ سیٹ آسائیڈ کر کے آپ اپنے انیلیسز میں ہماری ان چیزوں کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں سو گائز جب بھی آپ نے ٹریڈ کرنی ہے آپ نے اپنے انیلیسز اور اپنے دو یور آن ریسرچ کے اوپر جو ہے ہمارا فارمولا ہے اس کے اوپر ورگ کرنا ہے گائز ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چار دن سے یعنی کہ سی پی آئی ریپورٹ کے بعد سے لے کے اب تک مارکٹ جو ہے ڈاؤن کر رہی ہے مصد سل اور پرانی سپورٹ جہاں پر ٹوٹ چکی ہیں لیکن پھر بھی بی ٹی سی یہاں پر سملے ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں وقتی طور کے لیے ہیں میں آپ سے یہاں پر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ بی ٹی سی نے پچھلے تقریباً 48 گھنٹوں میں کتنا کریش کیا اور اسی سے ہم آگے کی بات کریں گے سو گائز پچھلے سنڈے جو میں نے آپ سے ویڈیو شیئر کی تھی اس میں بی ٹی سی کے آپ کو کچھ لیولز بتائے تھے اس وقت مارکٹ بی ٹی سی کی سولہ ہزار نو سو پر تھی مارکٹ ہائی لگا کر آ رہی ہے اٹھارہ ہزار چار سو کا سولہ ہزار نو سو اٹھارہ ہزار چار سو گائز یہ قریب پندرہ سو ڈالر کا پمپ آیا ٹھیک ہے یہ اسی ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ سمجھ لیں جو میں نے آپ سے سنڈے کے سنڈے شیئر کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن مارکٹ کا پینک دیکھتے ہوئے میں اس ویڈیو کو آج ایک دن پہلے آپ سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کا فائدہ لے سکیں ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستوں کے بی ٹی سی میں جس تنہیں بھی دوستوں نے سولہ ہزار نو سو کو یوٹلائز کر کے سی پی آئی ریپورٹ کو انجوائے کیا ہے انہوں نے بی ٹی سی سے ایک اچھی خاصی ارننگ کی ہوگی میں ہمیشہ سے کہتا ہا رہا ہوں اپنی آڈینس کو کہ اگر آپ بی ٹی سی میں ٹریڈ کرنا سیکھ جاتے ہیں تو آپ کو ریکاوری ڈاؤن فال لوز کے ڈر سے کافی حد تک ازادی مل سکتی ہے خیر یہاں پر میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستوں کہ اب مارکٹ کہاں کا روح اختیار کر سکتی ہے گائز مارکٹ میں چار پوائنٹ آپ کو فالو کرنے ہوں گے فرس پوائنٹ پوائنٹ نمبر ون دوستوں کہ یہاں پر بی این بی کریش ہو رہا ہے بی این بی کریش ہونے کی وجہ یہ کنسیڈر کی جا رہی ہے مارکٹ میں کنسیڈر کی جا رہی ہے ہے نہیں کہ لوگوں کو پتا چل گیا ہے جی کہ بائننس بینکرپٹ ہونے والا ہے بینکرپٹ کی یہ جو افوائیں ہیں ریالیٹی ہیں اسی کی بیس پہ بی این بی کی ویلیو بھی جڑی ہے کیونکہ بی این بی این بی ایک مین ہب ہے بائننس کا اس کا نیٹیو ٹوکن آبیسلی آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور پی ای پی ٹوینٹی ہو وہ بھی ڈسٹرپ ہوگی ٹوٹی ٹوکن ہو وہ بھی ڈسٹرپ ہوگا جتنے بھی ٹوکن پی ای پی اور بائننس کے ساتھ جڑے ہیں ان کو یہاں پہ ڈائریکٹ ہٹ ہونے والی ہے اگر بائننس سے مزید ویڈرالز ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو پہلا پوائنٹ ہے بین بی کا کریش دوسرا پوائنٹ ہے ویڈرالز اب آپ نے ویڈرال دیکھنا ہے مارکٹ میں بڑھتا ہوا ویڈرال کہاں کا بائننس کے پریٹ فارم کا ظاہری بات ہے بائننس کو نیچے لے کر آئے گا اس کے نیٹیو ٹوکن کو بھی کریش کرے گا اور اس کی پوزیشن کو بھی ڈاؤن کرے گا کیونکہ ایک ایک منٹ کے ایسٹس کو یہاں پر فالو کیا جاتا ہے اب آپ کے سامنے جو تیسرا پوائنٹ ہے دوستو وہ آپ کو بہت ہی گوھر سے سننا ہوگا جو میں سمجھتا ہوں اسی درمیان اگر یو ایسے بائننس کو اپنے یو ایس کی جو ٹیرٹری ہے اس میں اسے بین کر دیتا ہے جو کہ بہت کم یوزیج ہے یو ایسے میں سمجھ لیں کہ بائننس کا یوزیج پانچ پرسنٹ بھی نہیں ہوگا جبکہ ایشیا کی بات کریں تو ایشیا میں ہنڈرڈ پرسنٹ بائننس کا یوز ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ بائننس کی فیصیں کم ہیں بہت زیادہ ٹھیک ہے اور یو ایس میں اس کی فیصیں بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں اور ایون کہ اگر اس کا کمپیریزن ہم کوئن بیس کے ساتھ کریں تو کوئن بیس کو یو ایس میں بہت زیادہ ایک پتیرائی حاصل ہے اور ہمیں یہاں پر ایشن کنٹریز میں اس کی کوئی اتنی ویلیو اس لیے نہیں سمجھی جاتی کہ اگر کہیں یہاں پر اس کو یوز بھی کیا جائے کہیں بھی وی پین شی پین لگا کر تو اس کی فیصیں آؤٹ آف کنٹرول ہیں یہاں پر لوگ کوئن بیس کی فیص برداشت نہیں کر سکتے سو گائز اگر بائننس یو ایس میں لا فرمز اس کو بین کر دیتی ہیں تو بائننس کے ٹوکن بی این بی پہ اور فرق آنے والا ہے اس کے بعد چوتھا پوائنٹ یہ بہت اہم ہے اس کے بعد جا کر میں آپ کو اس کے پرائیزن لگ سے بتانے والا ہوں چوتھا پوائنٹ ہے دوستو کہ اگر مارکٹ میں کوئی ناگہانی کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جسے ہم نے سوچا ہی نہیں ہوا تو یہ ویسے بھی اس سال کا تیسرا پینک ہے دو تو ہے ریالیٹی سے جڑے ہوئے تھے لونہ کا اس کے بعد ہم نے ایف ٹی ایکس دیکھا اب یہ جو تیسرا ہے یہ مارکٹ کے اندر بہت بوری پوزیشن کر سکتا ہے بی ٹی سی کی بہت زیادہ اسپیکٹیشن جو لوگوں کی تھی جو لوگوں نے مو سے باتیں نکال لی ہوئی تھی وہ یہاں پر پوری بھی ہو سکتی ہیں حالانکہ اندھرے ایمی جو مو میں آیا ہے وہ بکواز کی ہوئی تھی لیکن اب یہاں پر ہو سکتا ہے یہ چیزیں اچھا اب بی ٹی سی کو ہم کمپیر کریں گے لونہ کے کریش کے ساتھ ٹھیک ہے جو بی ٹی سی کو لوگ پہنچا لونہ کے کریش کے ساتھ وہ تھا دوستو پانچ ہزار ڈالر کا اس کے بعد ایف ٹی ایکس سے جو لوگ پہنچا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایف ٹی ایکس کے لوگ پہ جو بٹ کوئن ہے وہ اکیس ہزار پہ تھا اور یہ آ کر گرہ سولہ ہزار پانچ سو پہ اب یہ آ گیا تقریباً پنتالیس سو کا پانچ ہزار کا ایک لوگ سایا پنتالیس سو کا ایک لوگ سایا اب یہاں پر اگر بائناس واقعی کوئی اسی طرح کے ہی ویڈرال میں شامل رہی ویڈرال ہوتا رہا تو بائناس کا پلیٹ فارم باوجود اس کے چلتا رہا تو پھر تو اس کے اندر اتنا بڑا کریش نہیں آنے والا دیکھیں دنیا آج بھی ویڈرال لے رہی ہے بائناس میں ابھی جب میں آپ سے ویڈیو شیئر کر رہا ہوں ابھی بھی لے رہی ہے ویڈرال چل رہا ہے کوئی ہالٹ پرابلم نہیں ہے کچھ ایسا بائناس پہ نہیں ہے ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایفٹی ایکس نے فوراں اپنی ایکچینج بند کر دی ایون کے یو ایسے میں جب لوگ صبح اٹھے تو انہوں نے جا کے ایٹی ایم مارنے کے لیے اپنا کارڈ نکالا مشینوں پہ جا کے گاڑیاں روکیں تو مشینیں ہی گئے تھیں ٹھیک ہے ایفٹی ایکس کے حوالے سے جو بھی مشینیں تھی جو پیسے یوٹلائز کرتے تھے لوگ صبح اٹھ کے کام پیچھاتے تو یو ایسے میں یہ باتیں آن دا ریکارڈ مجود ہیں کہ وہاں پر مشینیں گائب ہو گئیں اکاؤنڈ ہی اٹھ گئے تو اس کا پینک مارکٹ میں آیا مارکٹ کتنے دن پپ اینڈ آف کا شکار رہی اب یہاں پر اگر اس کو کمپیر کریں بی ٹی سی کے ساتھ تو یہ بی ٹی سی کی پوزشن جو گری وہ ہم سب لوگوں نے نوٹ کر لی میرے پاس اس کا دوستو پورا ریکارڈ مجود ہے اب یہاں پر اگر بائی ناس کے جتنے بھی رومرز مارکٹ میں چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں لیکن ویڈرال بھی ملتے رہے ہیں تو اتنا بڑا کریش نہیں آئے گا پھر میں سمجھتا ہوں کہ مارکٹ پندرہ ہزار تک جا سکتی ہے ففٹین تھاؤزنڈ تک ٹھیک ہے پندرہ ہزار تک کا لوگ آ سکتا ہے کس شرط میں یہ ذہن میں یہ پوائنٹ رکھے گا کہ اگر ویڈرالز ہوتے رہیں لیکن بائی ناس کو کوئی فرق نہ ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے اٹھالیت گھنٹوں سے ویڈرالز ہو رہے ہیں لیکن ہم نے ایک سیکنڈ کا بھی بائی ناس کے پلیٹ فارم پر ہالٹ نہیں دیکھا کوئی سٹک نہیں دیکھا کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ بائی ناس نے پیسے دینے بند کر دیئے یا یہی ہو گیا یا وہ ہو گیا اچھا چلے دوستو یہ میرے انیلسز ہیں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی باوجود اس کے میری یہ ساری باتیں بتانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بائی ناس بینکرپٹ نہیں ہو سکتی اینی ٹھنگ پوسیویل میں آپ کو آج کی تاریخ کے جو مین فیکٹس ہیں وہ بتا لوں سو گائز بائی ناس اون رہتی ہے تو پندرہ ہزار تک کا نورمل کریش آئے گا جو ریکاور ہو جائے گا ایزی لی لیکن اگر یہاں پر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور بائی ناس کا یہ جو بینکرپٹسی کا معاملہ ہے یہ اگر سچ ثابت ہو جاتا ہے ون پرسنٹ ہم یہاں پر سوچ رہے ہیں تو دوستو وہ جو پانچ ہزار کا لوس ہوا بی ٹی سی کی ویلیو گری لونہ کی وجہ سے وہ جو پنتالیسو کی ویلیو گری بی ٹی سی کی ایف ٹی ایکس کی وجہ سے اور بائی ناس کی وجہ سے یہاں پر پانچ ہزار چار ہزار کا لو نہیں آنے والا یہ لو دوستو بہت بڑا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس لو کو ہم اس طرح انیلائز کر سکتے ہیں کہ جسٹ ابھی بی این بی کی جو ویلیو گری ہے وہ ٹوٹل تقریبا تیس ڈالر ہے تیس ڈالر کے کریش کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلٹ کوئن کی حالت کیا ہو گئی ہے تو یہاں پر آلٹ کوئن زیادہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے ہفتے کی پرفارمس کیا رہی گائد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے سی پی آئی ریپورٹ ایرا ٹھیک ہے سی پی آئی ریپورٹ آنے سے پہلے ہم یہاں پہ کرے تھے اس کے بعد آپ دیکھیں مارکٹ کہاں گئی سی پی آئی کے بعد مارکٹ مسلسل ڈاؤن فال کر رہی اور ابھی تک کر رہی یہ دیکھیں ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا تو اگر ہم اس کے پچھلے ڈاؤن ٹرینڈ کو فالو کریں تو لاسٹ اس کا جو لو ہے وہ پندرہ ہزار پانچ سو کا ہے اب پندرہ ہزار پانچ سو کو ٹچ کرنا مارکٹ کے لیے کوئی اتنی بڑی بات اس ویک میں نہیں ہوگی لیکن ہمیں فالو کرنے ہوں گے دوستو یہ چار پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں انہی کے مطابق ان میں سے تین پوائنٹ اگر اس ہفتے میں ہیپنڈ ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں مطلب یہ حقیقت کی شکل اختیار کر جاتے ہیں تو بی ٹی سی دوستو کوئی بھی لیول ٹچ کر سکتا ہے یہ کہہ کر میں آپ کو پینک نہیں کرتا سو گائز مارکٹ میں ایسی جتنی بھی پرڈکشن ہوگی کہ بی ٹی سی چھ ہزار پہ جا سکتا ہے سات ہزار پہ جا سکتا ہے دس ہزار پہ جا سکتا ہے یہ وہی لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے جن سے کوئی حساب کتاب نہیں لے سکتا لہٰذا میں یہ نہیں کہتا کہ مارکٹس کی جو کہہ آٹھ ہزار پہ چلی جائے گی چھ ہزار پہ چلی جائے گی لیکن ہمیں فیٹس اینڈ فگر فالو کرنے ہوگی جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں لٹس پوز یہ فیٹس اینڈ فگر اگلی ویڈیو تک دوستو اللہ حافظ موسیقی